مولانا اسمبلی سے باہر مگر حکومت کے خیلاف سرگرم فضل الرحمان کی نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات آصف زرداری سے بھی آج یا کل ملیں گے میڈیا گفتگو میں بولے ہم سب ایک پیج پر ہیں بس طریقہ کار تیہ کرنا باقی ہے حکومت اور اس کا وزیراعظم جالی نیپ کو انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان ہمارے نہیں اپنے خاتمے کا سوچیں وزیر اطلاع فواد چودری نے عدالتوں سے نواز شریف کی سیاسی ملاقاتوں کا نوکس لینے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں نواز شریف تو اتنے بیمار تھے کہ جان کا خطرہ تھا اب امیلس کے بجائے فضل الرحمان پہنچے ہیں جو میاں صاحب کو سیاسی اکسیجن دے رہے ہیں نواز شریف کو مادیکل بنیادوں پر جیل سے رہائی ملی مگر صحت کے معاملات چیک اپ سے آگے نہ بڑھ سکے آج پھر شریف مادیکل سٹی میں چیک اپ کرانے پہنچیں ڈاکٹر ادنان کہتے ہیں نواز شریف گھر جا کر رابطے میں رہتے ہیں مادیکل ہسٹری پر روڈ میپ تیار کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ایک آپریشن کرنا پڑے الازیزیہ ریفنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل وقلہ کی جانب سے سمات منتوی کرنے کی اصدا پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا اظہار برہمی نواز شریف کی حاصلی سے سسنا کی درخواست منظور کر لی گئی ریفنس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیل پر سمات تئیس ایفرل تک منتوی شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر رمضان شگر ملز کیس میں فرد جرم لگ گئی دونوں کا صحت جرم سے انکار عدالت نے آئندہ سمات پر شہادتوں کے لیے گواہان کو طلب کر لیا آشیانہ اکبال سکینڈل کے ملزم آہد چیمہ کمرہ عدالت میں شہباز شریف سے سرگوشیاں کرتے رہے دوران سمات شہباز شریف کو بولنے کی کوشش پر عدالت نے روک دیا شریف خاندان کے مبجنہ فرنٹ مین مشتاق اور چینی والا کا تئیس ایفرل تک جسمانی ریمانٹ منظور نیپ پرسیکیوٹر کا کہنا تھا ملزم نے سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں پچاس کروڑ کی ٹرانزیکشن کی ملزم سے پورے نیٹ پرک سے مطالق تحقیقات کرنی ہے محمد مشتاق کے وکیل بولے کے رقم ادھار دی تھی الزمات بے بنیاد ہیں جالی بینک اکاؤنٹس کی تحقیقات نیپ نے چوتھا ریفرنس بھی دائر کر دیا کیس اسلام آباد کی احتساب عدالت میں فائل کیا گیا اومنی گروپ کے سی ای او عبدالغنی مجید اور ان کی اہلیہ سمیت تیرہ ملزمان نامزد ادھر نیپ کا پنک ریزیڈنسی سے متعلق ریفرنس سمات کے لیے منظور جج ارشد ملک سمات کریں گے آفتاب میمن سمیت انیس ملزمان پر قومی خزانے کو ڈھائی عرب روپے نقصان پہنچانے کا الزام ہے آمدن سے زیادہ ساسوں کے کیس میں خاجہ عاصف کی نیپ میں پہلی پیشی سابق وفاقی وزیر بدلے بدلے سے نظر آئے میڈیا گفتگو میں بولے آج کا دن اچھا رہا اندر اچھی چائے پی ہے کچھ سوال پوچھے گئے اور ایک سوال لامہ ملا ہے جس کا تحریریت جواب دوں گا نیپ کی کاروائیوں سے متعلق سوال پر بولے اللہ خیر کرے گا فلوتے والے سے دو ارب روپے نکل رہے ہیں آصف زرداری کے اور شباز شریف اور حمزہ کے مشتاق توڑے کے نکل رہے ہیں جیرے چھوڑے کے نکل رہے ہیں اربوں روپے ہمارے لوٹ کر باہر لے گے اب باہر جانا چاہتے ہیں میں نے شباز شریف کو گرین سگنل مانگتے ہوئے دیکھا تھا میں نے اسے این ارو مانگتے سنا تھا شیخ رشید نے شباز شریف کو نشانے پر رکھ لیا کہتے ہیں شباز شریف کو این ارو مانگتے سنا تھا شباز شریف کا لوہے والا اور زرداری کا فالودے والا اندر سے ایک ہیں دو تین مہینے کافی اہم ہیں چور باہر بھاگنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے اندر جانا ہے مزیر براہ ریلوے کی راول پینڈی میں میڈیا سے گفت گئے سرکاری رازی پر قائم پیٹرول پمس لیس پر دینے کا کیس سپریم کورٹ نے سماعت مکمل کر لی فیصلہ آج ہی سنایا جائے گا سپریم کورٹ نے ریمارس دیئے کہ سرکاری اساسوں کو بہرہمانہ انداز میں بانٹا گیا کیوں نہ معاملہ نیپ کو بچھوا دیں نیپ خود دیکھ لے گا کیا جرم ہوا ہے یہ لاہور ہائی کورٹ نہیں جہاں شور مچا کر فیصلہ لے لو جسٹس اسمر سعید نے بلند آواز سے بولنے پر وقلہ کی سردرس پر الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقریح پر اپوزیشن لیڈر نے وزیر آزم کے خط کا جواب دے دیا شہباز شریف نے ممبر الیکشن کمیشن بلوچستان کے لیے شاہ محمود جتوئی محمد روف اتا اور نور منسکن زئی سندھ کے لیے عبد الرسول میمن خالد جاویر اور نور الحق قریشی کے نام تجویز کر دیئے وزیر آزم عمران خان کی زیرے صدار وفاقی کابینہ کا اجلاس انیس نکاتی ایجنڈا زیرے خواد ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی مشاورت کالا دھن سفید کرنے کے لیے مجاوزہ امناسٹی سکین بھی اجلاس میں زیرے غور آنے کا امکار وزیر آلہ خیبر پختونخواہ اور وزیر آبلدیات کی لفظی جنگ محمود خان کہتے ہیں ان کا باس عمران خان ہے اور وہ شہرام کے باس ہیں کوئی خفا ہو یا خوش عمران خان جو کہیں گے وہ وحی کریں گے مزید بولے کہ بی آر ٹی منصوبے سے متعلق ریپوچ پبلک نہیں ہونی چاہیے تھی منصوبہ سابق ڈی جی پی ڈی اے کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوا کراچی پولیس کے روئیے نابد لے گروہ مندر کے قریب ٹرافیک اہلکاروں اور کارسوار فیملی کے درمیان سخت الفاظ کا تبادلہ فیملی نے الزام لگایا کہ پولیس اہلکاروں نے ان سے بتتمیزی کی موقع پر موجود شہری بھی فیملی کی حمایت میں بہت پڑے کراچی میں کلفٹن پولیس نے دو رکنی کم عمر موٹر سائیکل چور گروہ گرفتار کر لیا ملزمان کی عمریں نو اور دس سال ہیں ملزمان کی نشاندہی پر صدام نامی مکینک بھی گرفتار چار موٹر سائیکل چوری کرنے کا اعتراف کیا تین برامت کر لی گئیں گرجہ والا میں تھانا پیپلز کالونی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ڈکیتی کی واردہ کیا ملزم کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق گرفتار ملزم سے چار کلو سونا پچیس لاکھ نگتی اور اتلحہ برامت کیا گیا بھارت میں ہندو انتہا پسندوں نے تمام حدیں پار کر دی ریاست آسام میں جنونی ہندووں نے بزرگ مسلمان کو گھیر لیا 68 سالہ شاکت علی پر تشدد حرام گوشت کھلانے کی کوشش بھی کرتے رہے کیچڑ میں بیٹھے سہمے ہوئے بزرگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل وزرعظم امران خان کی بھارت اور اسرائیل پر تنقید مغربی کنارے اور مقبوسہ کشمیر پر قابض دونوں ممالک لیڈر اخلاقی دوالیا پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے یہ لوگ اس حد تک جائیں گے کیا وہاں کے عوام اس نفرت کو محسوس نہیں کرتے وزرعظم کرتے ہیں یونس خان نے جونئر کرکٹ کی کمان سنبھالنے کے لیے کڑی شرائط رکھتی ہیں چیف سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ خود ہی ہوں گے سیلیکشن کمیٹی بھی اپنی مرضی کی چنیں گے ایم ڈی پی سی بی وسیم خان سے ملاقات میں اپنی شرائط سے آگاہ کیا موجودہ جونئر سیلیکشن کمیٹی کے مدد آئندہ ماہ ختم ہو جائے گی انٹرنیشنل سکویش مینس ٹورنمنٹ پاکستان کے فرحان محبوب نے ایونٹ کی سیمی فائنل میں جگہ بنالی کمیٹی سکویش ٹار کا فارنل میں مقابلہ مصر کے محمد الشربانی سے کل ہوگا چاجی شاعر منیر نیازی کا آج اکانوی ماں یوم پیدائش روایت اور جدیدیت کے درمیان سے نئی راہ نکالنے والے شاعر نے اپنی الگ پہچان بنائی انگنت غزلوں گیتوں اور نظموں کے خالق منیر نیازی کا شیری تلسل کاری کو آج بھی اپنی گرفت میں لے لیتا ہے موسیقی